موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ہم دیکھتے ہیں کے ساتھ امارا ربانی پروگرام کا یہ دوسرا حصہ وہی کڑی جو ہم نے شروع کی ہے اس دوسرے حصے میں مکمل کرنا چاہیں گے انصاف کی عدالت کی جہاں بات ہو رہی ہے تو شاید یہ کسی بھی معاشرے کی اساس ہوتی ہے اس لئے بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن اسی معاشرے میں جہاں بہت سے نفسیاتی مسائل ہیں انہی نفسیاتی دباؤ کے اندارے بھی آ جاتے ہیں اور افراد بھی آ جاتے ہیں لیکن پھر آخر میں آ کے ہمیں فیصلہ یا انصاف چاہیے ہوتا ہے کسی بھی نفسیاتی دباؤ میں آ کے بھی اگر کوئی جرم ہوتا ہے تب بھی ہمیں انصاف چاہیے ہوتا ہے قصور میں ہونے والا وہ واقعہ یہ آج پہلا واقعہ نہیں تھا یہ اپنی کڑی کا تیرہ واقعہ تھا اس سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سے واقعات ہو چکی ہیں بارہ واقعہ جو ریجسٹر بھی ہو چکی ہیں لیکن ان میں اتنی سنوائی نہیں ہوئی دیکھنا یہ ہے کہ سوسائیٹی یا نفسیات یا جو بھی وجوہات اس میں کار فرما رہی ہیں اس کے بعد پھر انصاف کتنا کار فرما رہا آج اس کا نوٹس لیا کیونکہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے روڈز پہ نکل آئے عادت پڑ گئی ہے جب تک احتجاج نہ کریں جب تک بہت سے لوگ دھرنے نہ دیں جمع نہ ہوں تب تک شاید کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جاتا چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو یا عدلیہ کی طرف سے ہو یا کسی بھی دارے کی طرف سے ہو اگر یہ روایت ہے تو اس روایت سے ہمیں کیا ملنے والا ہے پھر تو ہر دوسرا انسان چار لوگوں کو لے کے روڈ پہ نکل آئے گا اور اس کے بعد ہی اس کو انصاف ملے گا اگر ایسا ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر کیوں اب لوگوں کے سڑکوں پہ نکلنے کے بعد یاد آیا کہ اس کیس کو بھی سنا جانا چاہیے اس سے پہلے اسی ایک شہر میں باقیوں کی بات نہیں صرف اسی ایک شہر قصور پارہ ایسے واقعات اور بھی ہو چکی ہیں آج کے پروگرام میں بات کریں گے کچھ انی چیزوں کے متعلق جی ہمارسل پروگرام میں شاملہ آریف چودوی صاحب ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ صدر اسلامباد ہائی کورٹ بار اسیسیشن ہمارسل شاملہ محمد وقاس ملک صابعہ سیکٹری جنرل اسلامباد ہائی کورٹ بار اسیسیشن ہمارسل شاملہ ایڈوکیٹ راجہ شفقت عباسی صاحب فارمر جج ہے ہائی کورٹ لاہور سے سر یہی گفتگو جب ہم کر رہے ہیں اس کا یہ پارٹ سیکنڈ ہم اس لیے کرنا ہے کیونکہ جب تک گفتگو کا کوئی حاصل نہیں ہوتا جب تک اس میں سے ہم صحیح بات پہ آنا سکیں ابھی ہم بات کر رہے تھے پہلے حصے میں جتنا بھی ہم ہسٹری کو دیکھ سکتے تھے کہ کیا ہوتا رہا اور اب تک کیا ہو رہا ہے سر اب تک کیا اگر بات کرتے ہیں تو شروعات کریں گے کہ سو موٹو نوٹس لینا جو عدالت سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ لے جس کیس کو سمجھ سکتی ہے کون سے ایسے کیسی سے جس پہ لینا چاہیے آپ نے جو انٹرو میں بات کی اس بچی کے بارے میں اور قصور کے بارے میں جو واقعہ آپ نے کہا اور اس کا نوٹس لیا گیا اس سے پہلے کبھی نوٹس نہیں لیے گئے بارہ واقعات ہوئے اور بہت سارے واقعات وہاں بھی ہوئے اور جگہ ہوئے بلکہ ساتھ ہی جب یہاں واقعہ ہوا ہے فیصل آباد میں بھی ایک نوجوان پندرہ سالہ اس کے ساتھ زیادت کی گئی اسے اس طرح قتل کر دیا گیا وہ بھی ساتھ ہی وایا تو اس میں یہاں بچی جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں ایک تو اس بچی کے نام یہ شیر ایک بہت معروف شایر زہر سین زہر کا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں لا منسٹر کے بیان کے حوالے سے گفتو کرنا چاہتا ہوں پہلا جو شیر ان کا ہے وہ ہے کہ مومدیاں گڑیاں ان پولا بابل ویڑے کھڑن سمیہ تک دیرہ نے سیکھا تا کے اتھا دیا لکیرہ ڈمیاں دن دی ہے تیرات دی کوئی نا نج پر نی نا کرمن کمیاں ہرسہ آتھی کانے پھڑ کے اچھل اچھل بیرا جمیاں صدرہ دا سرما تھمکا کے راتہ ہوئیاں کٹ کی لمیاں چگیاں دے وچ پکھا جمن چگیاں نے دیا کیوں جمیاں سبراندہ کوئی زہر پہ آ کے مار دیو مٹیارانو دوسری بات اس کے ساتھ جو لا منسٹر کا بیان ہے وہ زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت میں ہمیشہ ایسے ایسے جلاد صفت لوگ رکھے ہوئے ہیں صفاق جن اور ان سینسٹیو ان چیزوں کے معاملے میں چاہے وہ کوئی قتل ہو کوئی شہادت ہو چاہے چودہ افراد کا قتل ہو وہاں مارنل ٹاؤن میں یا بچی کا واقعہ وہ اپنے طور پر وہی اسی طرح کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ گھر والوں کو سمجھائیں پیرنٹس کو یہ سمجھائیں کہ وہ اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں یعنی اب ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ سڑکوں پہ گلیوں میں جو ہے ویشی جانور پھر رہے ہیں تو آپ بچوں کو باہر نہیں جرم جو ہو رہا ہے اس کے کنٹرول کرنے کی جس پہ ذمہ داری ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب آپ گھر سے باہر نہ نکلو آپ دہشت گردی ہے آپ بسوں پہ سفر نہ کرو آپ ایسے کھلے مقامات پر نہ جاؤ تو گزاری صرف یہ ہے کہ یہ سو و موٹو نوٹس کے حوالے سے بھی میں آپ سے یہ ارز کروں سو و موٹو نوٹس بھی مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ سیریمونیل قسم کی ایک کاروائی رہ گئی ہے اور کہیں کہیں وہ ہوتی ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ کو انصاف کے سسٹم کو رائٹ فرم دی باٹم ٹو دی ٹاپ آپ کو درست کرنا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کے پولیس کے نظام کو پولیسن کو درست کرنا ہے اب رات میں ایک ریپورٹ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا کہ پولیس جو ہے اس کے تین ازار سے زیادہ جو بہت تین قسم کے لوگ ہیں وہ شواز شریف صاحب کی افاظت پر معمور ہے پھر چار ان کی بیگمات شواز شریف کی حفاظت پر معمور ہے چار ان کی بیگمات ان کے پیچھے پر کوئی دہشت گرد یا ویشی درندہ لگا ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں چار جو ان کی بیگمات ہیں ان کے تحفظ کے لیے اتنی زیادہ پولیس ان کے بیٹے کے لیے بیٹوں کے لیے اچھا ان کی بھی چار ہیں ان کی چار بیگمات ہیں اسلام کے اوپر مقبل وہ عمل کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو سب سے زیادہ اسلام اسی میں نظر آتا ہے کہ جی اسلام یعنی چار عورتوں کی اجازت دیتا ہے تو انہوں نے وہاں تحفظ کے لیے وہ بھی انتظام کیا اب یہ ہے اور ٹرین لوگ یعنی بلکہ میں جب اس منسٹری آف انٹیریئر میں تھا تو اس وقت میرے نوٹس میں یہ بات لائی گئی کہ یہ جو ٹرین لوگ آتے ہیں ٹریننگ کرنے کے بعد وہ انہیں آپ وہاں نہیں لگاتے جس کام کی وہ ٹریننگ کر کے آتے ہیں انہیں آپ چونکہ وہ ٹرین ہوتے ہیں ایکسپرٹ ہوتے ہیں ایڈیٹ کا کورس کیا ہوا یا اس طرح کا کورس تو یا باہر سے پڑھ کے ہیں انہیں آپ لگاتے ہیں اپنی سیکیورٹی پہ اس کے باقی جو وہ ذرا ہیں اس میں ان کے بچے اور بیگمات اور ان کا تحفظ وہ الہدہ پاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے تو پھر صرف زینب کے ساتھ تو یہ ہونا ہے نا یس ایسی زینب میں بلکل غیر محفوظ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گھر جو ہے وہ نہ سیکیورٹی ایفورڈ کر سکتا ہے نہ وہ پیچارے اتنا ہر وقت اور پھر خاندانی منصوبہ بندی کوئی نہیں ہے بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں اور بچوں کا تحفظ کرنے والے جو ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ذمہ داری پر دنیا بھر میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ جرم کی بے کنی کرنے کی بجائے یا لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کی بجائے لوگوں پہ یہ ذمہ داری آیت کریں کہ وہی اپنا خیال کریں اور سب ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جب تک یہ پبلک جس کے کندے پہ رکھ کے بندوکیں چلائی جاتی ہیں وہ کچھ نہیں بولے گی کسی ایشو کے بارے میں تب تک شاید اتنی زیادہ سٹرینٹھ نہیں آتی کسی بھی ایشو یا بات میں لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں وہ دیکھتے ہیں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انصاف کی فرامنگ میں اتنی تاخیر کیا ہوتی ہے اصل میں اس میں عدلیہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہی چیف جسٹرینٹھ جات اس کو چاہیے کہ آپ نے نیچے جماعت عدلی عدالتیں ہیں ان پہ اس کو اصلاحات لانی چاہیے ٹھیک ہے باقی جو ملک میں قانون ہیں ان پہ قانون تو سب مجود ہے لیکن ان پہ عملداری نہیں ہے سر آپ کے خیال میں زینب کیس میں قصور وار کون ہے عدلیہ تھانے یا حکومت حکومت اس میں آئیتی جب تک حکومت اوپر پیسے اس چیز کو ان پہ کنٹرول نہیں کہہ کہ حکومت قانون پہ ملدار نہیں کہہ اس ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے یہ واقعات ہیں اسے کی کنٹرول نہیں ہو سکتے پر آپ کیا سنجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انصاف کے ایک عام شہری کی دست رست میں ہے بلکل بھی نہیں ہے کیا وجہ ہے یہی ہمارا جو نظام ہے گراس ٹھیک لیول سی کرپ بدماشی سسٹم ہے سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف نے انصاف خریدنے کی روایت ڈالی شروع سے میری عمر بیالیس سال ہو گئی شروع سے میں آج تک یہی دیکھ رہا ہوں جب بھی انصاف کی گورنمنٹ آتی ہے نیچے سے لے کر اوپر ہر آدمی کو خریدتے ہیں سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک عام شہری تھانوں پہ اور عدلیہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تھانوں پہ آسپٹل پہ اور عدلیہ پہ بڑی مشکلیں بھروسہ کرنا میں آپ کے خیال میں زینب قتل کیس میں قصور وار کون ہے حکومت عدلیہ یا پلیس میں تو پلیس کو ذمہ دار ٹھہر رہا ہوں گی کہ پلیس کا ہی یہ ظاہی بات ہے کہ اتنی دن بعد لاش کا ملنا اور گھار والے ظاہی بات ہے بلکل دیکھ رہے ہیں کہ جی پلیس کچھ کرے گی کچھ کرے گی علاقہ محلے والوں نے سب نہیں ڈھونڈا اثر نے کیا پلیس کے برعکس پلیس والوں نے کچھ نہیں کیا میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زینب جیسے واقعات کی روگ تھن کیسے ممکن ہے ہماری حکومت کو ٹھیک ہونا چاہیے ہماری پلیس ہماری ساری انتظامیاں کو بہست ہونا چاہیے ایک عام شہری کے دسترس سے انصاف اتنا باہر کی ہے سر آج کل انصاف کہ اگر آپ کہیں سے بھی مطلب دیکھ لیں کہ یہاں سے مجھے انصاف مل جائے گا انصاف کہیں بھی نہیں ہے اس وقت مجھے یہاں پہ پولیس والا یہاں سے مجھے اٹھا کر لے گئے کیا ہے اس ندر سے اٹھا کر لے گئے تھانے میں تھانے میں میں گیا میں نے کہا مجھے کیوں اٹھا کر لائے یا میں نے قصور کیا ہے میرے جرم کیا ہے میں نے کیا 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 ہے تو انہوں نے مجھے کہا بھئی آپ وہاں پہ بیٹھے ویڈے ویسے اٹھا کر لے گئے بس اس کی وجہ سے مجھے کچہری میں لے گیا کچہری مجھے ایک ہزار روپے دینا پڑا اپنا گیس ختم کرنے کے لئے آج کل آپ کچہری میں چلے جائیں چائے تھانے میں چلے جائیں آپ کے صرف پیس ہی لگیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زینب جیسے واقعات کی روپ تھم کیسے ممکن ہیں بچوں کو پراپر ٹریننگ دینی چاہیے اور جو ہے ہمارے حکومت کو اور کوئی سٹینڈ لینا چاہیے اس کے اگینسٹ اور پولیس کے ڈپارٹمنٹ کی بھی جو ہے امپرویمنٹ ہونی چاہیے اچھا آپ کیا سنجھتی ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف ایک آم شہری کے دسترس سے باہر کیو ہے اس لیے کیونکہ ہمارے ملک میں پیسے کی زیادہ ویلی ہوئے کیونکہ آم شہری کو اس طرح پریورٹی نہیں دی جاتی جتنے جو ہے پیسے والے کو دی جاتی ہے جی واپس آتے ہیں گفتگی کی طرف وقا صاحب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیادتی زلم اس کے بارے میں جو بھی بات کر رہے ہیں ابھی عریف صاحب نے اس بارے میں کہہ دیا پھر وہی بات آجاتی ہے کون سے ایسے ایشوز ہیں پھر جس کے اوپر سو موٹر نوٹس لیے جائیں گے وہ ان جنرل جان لیتے ہیں چلیں نہیں میں آپ یا آپ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ جب کئی اسرہ کا درندہ سے قسم کا کوئی ضرم ہوتا ہے اور کوئی بھی چوری کا یا کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو ایک سرکار یہ سرکار کی ریسپونسیبلیٹی ہی سٹیٹ کی ریسپونسیبلیٹی ہے تمام سبجیکٹ کو جس میں فیمیلی پرڈکشن فیمیلی فلاننگ یا جو بیانا دے ہیں آپ کے بچوں کو جمandy کاری میں اس کا ایک اوضا ہے ایفاتہ حقوق دنیا کیا ہے اس کا حکومت ہے کرنے والا اعداد پارس اس کا اوضا ہے مجھے آپ، اس کا حقوق ہے یہ سبسہ چلا سبسہ ، جہاں için این زندھی اس کا حقوق ہے تنبیر قرار ہے اس جدیش روم ہے قوضار روم ہے پورے ہیں ایسی طرحی کانی باریوں ، دیہارت ، مضافات ، ایسی طرح سنگ میں انسیڈینٹ آم ہیں ، جنوبی پنجاب میں انسیڈینٹ آم ہیں ، کسور میں ایا بیش من عام جو ، اللہ ، ایسی طرح دیکھنے اور آپ کا مقصد ہے کہ جمعای ی اپنی حاول سے ملک کریں اب ، آپ پوری کوئی کروں گے ، آپ جو ملک کوئی کریں یہ ایک سیمبل ، جو ، جیسی چیرہ موجود ہے باندہ جو ملوث جو قاتل میں ملوث ہے اب آپ کو بتائی ہے کہ وزیر کانون صاحب پہلے اس سبحان سحبہ پر علشق جنگوی پر کون کون تنظیم مرڈر میں پھر مرڈلون کا انسیڈنٹ ہوئی اب توحیر صاحب کے بعد باندہ ہیں اب آپ اسے سنو اللہ صاحب کی بات کریں اب اسے سنو اللہ صاحب کی بات کر روزیل صاحب کی بات کررہا ہوں وہ کوئی بات کرتے ہیں اس سے وہ کہتے ہیں آپ نے مطاقا کی جارتا ہے اسے وہ ایک حقا تھا اسے رأس کے ساتھ اسے راقے کا ایک حقا تھا اس کا قائم ہے اس کو دیکھم آپ کے حقا لہذا تو آپ کی طرح وقتی ہیں اور آپ کی طرف یہ سوچتا ہے اور آپ کی طرف 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 سوچتا ہے زندگیز رہے تھے زندگی آرکھائیں اگر آپ nikرم سے ہماری نساتں کے محتواف نہیں ہوتا جیسے تمام کیا مہمول controle جیسے تمام کی طور پر حکم؟ اس د positively عنہ ناکتر ہوتا اس کے پاسوں نے اٹھ سوال میرے انتظار ہوتا ہے اس کی طور پر حکماظر계 میں آئیتا ہے جنرل کیا چاہتے ہیں شفکر صاحب سے کہتے ہیں شفکر صاحب سے اس کی طور پر حکماظر اندازم اس کی طور پر حکماظر계 میں آئیتا ہے دیکھیں پہلی بات بھی اسی طرح ہوں گا کہ سوہ موٹر والی سوال کا میں سمجھتا ہوں وہ بھی کوئی حال نہیں ہے آپ کتنے کیسی سے سوہ موٹر لیں گے پولیس کے خلاف انتنامیہ خلاف جاگردار کے خلاف اس لیے سسٹم کے اندر کوئی فالٹ ہے سسٹم ڈلیور نہیں کر رہا اور اس پہ انصاف کا سسٹم بھی وہ نہیں ہے اس لیے تفتیش ٹھیک ہونے چاہیے پولیس کو رویہ ٹھیک کرنا چاہیے سوائیٹی ایک بیمار سوائیٹی کے غوازی کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ بیمار ہیں ہم جو ہے اس بیماری کے وجہ سے انہیں معاملات میں الجے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اگر سوہ موٹر بہت زیادہ لیا جائے گا اس سے بھی انصاف کے تقاضی پولے نہیں ہوتے سر کیا واقعی بہت زیادہ لیا جا رہا ہے کتنا عرصہ پہلے لازلیا گیا تھا پچھلے زمانے میں بہت لیے گئے تھے جب جو افسخار چوزی صاحب آئے اس سے بھی صحیح معنی میں بہت وقت مقدمات خراب ہو جاتے ہیں ایک سپریم کورٹ کی ابزرویشن ہوتی ہے تو وہ جو تفتیش کرنے والا ہوتا ہے وہ آپ پر تفتیش نہیں کر پاتا اور یہ سسٹم کا حال نہیں ہے زینب کا کیس ہو یا وینہ آیات کا کیس ہو یا مختارہ مائی کا کیس یہ چند کیس ہیں اس طرح کے جس سے وقع صاحب نے کہا کہ یہ روٹین کی باتیں ہیں سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے سوچنا چاہیے دوسری اب نے کہا کہ ہسپیٹرز کی دیکھیں سپریم کورٹ زیادہ بہتر ہوتا کہ جہاں بیٹھ کے فیصلے کریں ان کے فیصلے بولے بجائے اس طرح ان کی بھی کتنی جائے جائیں گے میں ایک ماں مال میں بھی جانا پڑے گا لوگ تقاضہ کریں گے ہسپتالوں میں آئیں نہیں سر ایک دو جگہ اپر تو چلے جائنا نہیں کیوں سکولوں کے حالت اس سے بری حالت ہے پانی پینے گے اس سے بغراب ہے سی ڈی اے کے معاملات دیکھیں کئی ڈی اے کے معاملات دیکھیں پولیس اب عدالتیاں کا اس طرح ایڈ سپارٹ ویزٹ کرنا شروع کر دیں گی میں سمجھتا ہوں یہ کام شاید زیادہ بے طریقے سے انصاف کے لیے عدالت کا عجد صاحبان کا پانی بھی شاید خراب نکلے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آر جگہ خرابی ہیں ایک چھوٹے سا بریچ چاہیے ہوگا ہم اس کے بعد واپس آئیں گے جی کس شاک پہ جا کے دھرنا دے ہر شاک پہ ایک اولو بیٹھا ہے ایک چھوٹے سا بریچ کے بعد واپس آتے ہیں جی واپس آتے ہیں گفتگو کی طرف جی آری صاحب یہ کہتے ہیں جی سب پہ تو نہیں دے سکتے لیکن جن پہ لے سکتے ان پہ لینا چاہیے سو موٹو از خود نوٹس بری اچھی باتیں ہوئیں ہیں یہاں بات یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کو اگر آپ ستھی طور پر لیں گے تو اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے ایک سو موٹو ایکشن لینے سے ہی کہ ایک بات ضرور ہے کہ خوف سا آتا ہے لیکن اب وہ کافی عرصے سے خوف جو ہے وہ لوگوں کا اتر چکا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ بنیادی ذمہ داری جو ہے آخر گھیز مجلے بنیادی ذمہ داری چیپ منسٹر کی ہے اور چیپ منسٹر جو کرائیٹر انہیں کچھ کہہ نہیں سکتا کوئی انہیں کچھ کہہ نہیں سکتے کھ ابھی باتیں آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جنھیں کہنا چاہیے وہ نہیں کہہ دے مادہ یہاں تاکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بات میں حیران ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ چیف جery اچہ انتوں نے اگر یہ نہیں کریں گے تو جا یہاں اور ایک ٹرین کا جو وہ ہے وہ ہم کا بھئی اس طرح یعنی کیا آپ کے پاس دیکھیں ہمیں تو آپ ہر روز بتاتے ہیں کہ یہ جی یہ ہماری ہمارا ڈومین ہے یہ ہماری جورسٹکشن ہے اور یہ نہیں ہے اور آپ خود ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جس کی سمجھ نہیں ہمیں آ سکتی کہ بھئی آپ کے پاس جب کیس ہے تو کیس میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اب اس کیس کا اور ایک ٹرین والے کا آپ نے علیہ دا فیصلہ کر دیا ہے اب کہاں سے کیس پھر پکڑ کے لائیں گے اور ایک ٹرین والا دوبارہ لائے گے اور کہیں گے کہ یہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں بات یہ ہے کہ اس کو چھوڑیں سوہ موٹو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور گورنمنٹ کی ذمہ داری بنیادی یہ نہیں ہے کہ چیپ منسٹر جا کے یا تو وہ سارے کرتے کیا ہیں جتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے پرائیم منسٹر سے دیکھا نیچے تک وہ اس پر مضبط کر دیتے ہیں وکلا کیا کر سکتے ہیں میں آپ کو ارز کرتا ہوں ہر ادارے کی رسپونسیبیلٹی تو ہوتی ہے نا صاحب گورنمنٹ لفظ آسان ہے کہنا وکلا اپنے طور پر جو کر رہے ہیں جو ہماری تنظیمی ہم ایکٹیو ہیں اس معاملے میں کوشش کر رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس معاملے میں ریویمپ اسے کرنا ضروری ہے سسٹم کو اور سسٹم کو ریویمپ کرنے کے لیے آپ کو عدریہ جو ہے جس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس کی تذین کرنی اس کی تعمیریں نو کرنی ہوگی تشکیل جدید کرنی ہوگی اور اس تشکیل جدید کے لیے آپ کو آئین میں جو امینمنٹ ہے وہ کرنی ہوگی اور وہ اختیار جو ابھی بالکل برائے نام ہے یعنی اس کو ختم کر کے آپ کو صحیح معنی میں وہ طریقے کار اختیار کرنا ہوگا جس سے ججز ان کی اپائنمنٹ اور ان کے نکلنے کا اور ان کے اتصاب کا طریقے کار اس کو آپ صاف اور شفاف بنائیں ہر سطح پہ اچھا ان کا بیتصاب کا جو طریقہ ہے وہ کے لیے آپ کے ساتھ ہیں اپنیسز ہے یہ اور چیز ہے ہم چیز کے ساتھ کے ساتھ من اجازوں و جاجوں کے ساتھ بوچے ساتھ نے یہ ہے کہ آپ کی فائر تقالی ہے اینٹا ہے مئیتیگل نیای نے برافات کی لیچی شباید ہی تقالی ہے ان کا یہ کیدی ہے اس کے لیے سپیسیمنٹ کو امیدنس کی براسی کلیکٹی نہیں کرتی ویڈیف آئی آر ویڈیف آئی ایڈیف آئی آر ویڈیف آئی امیڈر اور اس کے بعد سرکاری وکیل سرکار کا وکیل وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح ملدم کا وکیل ہوتا ہے ہمیں جو پرائیویٹ جو پریکٹیس کرتے ہیں کیونکہ ہم کمڈینٹ کا وکیل ہیں وہ ہمیں اختیار ہوتا ہے جب سرکار کی طرح سے وکیل پیش ہوتا ہے وہ سب اس کے اختیار میں ہوتا ہے وہ کسی گواہ کو چھوڑ بھی سکتا ہے مکا صاحب پولیس کے اوپر بات آتی ہے کیا کوئی رول ہو سکتا ہے وہ بھائیویٹ جو روزن تک ہے بسیاری طرح فایر کنڈی ایف آہی ای آار این بھائیویٹ جو پرسیکیون این بھائیویٹ جو گنڈا وکیلی بھائیویٹ جو جاکڈا جو روز فیلم کی طریقی تو جوس کوبیل زیادہ جو صحب طرح بکیل جو کہ جو روزن تاستیمیمٹر جو رسیر یا جو روزن بھائیویٹ جو روزن فیصلی آر کیا ہاتھ میں. بہت 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 ختم ہوگی. بہت اس لیے کہ پولیس نے تفتیش کرنی ہے. تفتیشی ایجنسی نے تفتیش کرنی ہے. عدالت میں چلان داخل کرنا ہے. عدالت میں اس چلان پہ پارٹیز نے کیس ثابت کرنا ہے. اور اس فائل پہ اس ریکارڈ پہ اس ایویڈنس پہ عدالت میں فیصلہ کرنا ہے. اب تفتیش اگر ڈیفیکٹیو ہے ناکس ہے ہے تو وہ ابزار کر سکتے ہیں ماتم کر سکتے ہیں اتجاج کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اس کسی خلاف باقی سپریم کورٹ تفتیش اس خود ٹھیک نہیں کر سکتی اس کو اختیار یہ ٹھیک ہے ملک صاحب نے کہ وہ وہ ڈومین ہے ایگزیکٹیو کا وہ ڈومین ہے انیویسٹکیٹنگ ایجنسیز کا کہ وہ تفتیش کریں اس لیے میں نے کہا تھا سو بوٹو کوئی حال نہیں ہے جتک ہمارے پاس ایک کیس ہے میکنزم ٹھیک ہے ایک کیس ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ کس کا زیادہ قصور نکلتا ہے عدالت کا یا پولیس کا بہت عرصے سے ایک کیس اس نے پینڈنگ کر رکھا ہے پانچ بچوں کو اس لے کے پریس کلپ کے باہر بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ کس کا قصور ہے صرف اپنی موز زبانی بتا رہا ہے پھر آپ سے بھی اس بارے میں بات کریں گے جی پلیس دکھائیے سر آپ بتائیے کہ آپ کی جو زمین ہے اس کے اوپر کن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ آپ نے زمین کب خریدی تھی میں نے یہ زمین انیسو نبے میں بقیدہ اس کی ریجسٹری ہوئی اور موقع پہ میں نے پاکستانی قانون کے مطابق میں نے یہ پراپٹی خرید دی ہے اور چودہ سال میں اس زمین کے اوپر قابض رہا ہوں آج ادھر منڈی منظور ہوئی ہے اور ادھر قبضہ ہو گیا ہے میں دیکھیں میرے پاس سارے ڈاکومنٹ موجود ہیں اور ہر امیق میں کی انٹی موسف پنجاب فاقی موسف سپریم کورٹ ہائی کورٹ بورڈ آف ریونیو ڈی سی گجرات کمیشنر آئی جی ڈی آئی جی ہر جگہ پہ میں نے اپلیکیشن دی انسانی حقوق ہر جگہ پہ میں نے کوشش کی ہے کہ مجھے میرا حق ملنا چاہیے جو میں نے میں پندرہ سال میں نے سعودی عرب میں مزدوری کر کے اور میرے والا صاحب نے پچیس سال ہم نے اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کی اس کل کو ہم جائیں کہ جا کے اپنے ملک میں اپنے بچوں کے لیے جو کمایا ادھر لوٹ گیا ہے اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے میرا صرف پندرہ منٹ کا میرا کیس ہے کہ ایک پرابٹی ہے وہ میں نے حرید دی ہے دوسرے آدمی نے آکے قبضہ کر لی ہے ان دونوں میں میرا ایک گناہ گار ہے یا بیچنے والا ہے یا قبضہ کرنے والا ہے لیکن آج تک سترہ سالوں سے میں دالتو میں خراب ہو رہا ہوں نو سال میں نے سیول کورٹ میں کیس لڑا ہے اور میں نے ہر جگہ کوشش کی ہے کہ کوئی دارہ جو یہ انصاف کے دعوے دار ہے یہ جماعتیں ہیں آج دیکھیں میں اکتیس دن سے ادھر بیٹھا ہوں یہ انصاف کی باتیں کرنے والی جماعتیں یہ مد بھی جماعتیں میرے ساتھ کوئی شامل نہیں ہوا مظلوم کے ساتھ کوئی بندہ شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے یہ دیکھیں صرف ہر ڈاکٹر اپنی ارتار کرتے ہیں ہر بندہ کوئی پی آئیے والا ارتار کر رہا ہے ریل ویر والا کر رہا ہے لیکن مزدور آپس میں کبھی کٹھے نہیں ہوتے میں ایک غریب آدمی ہوں اور میں نے اپنے ہون پسینے کی کمائی جو ادھر سے مزدوری کر کے سعودیہ میں اپنے ملک میں نویسٹ کی آج اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنا گھر بیجنا پھلا یہ ہمارا دالتی نظام اتنا گندار دالتی نظام ہے کہ اگر ایک پاورفل ایک سیل پر بندہ ہے اور دوسرا کمزور ہے اور یہ آپ ساری زندگی ان دالتوں سے یہ فیصلہ نہیں کریں گے میرا نظام طالبہ سیپریم قورٹ سے یہ ہے کہ میرا کے اس ہے یہ مرے پاس ڈاکومنٹ ساری رپورٹ ہیں میرے پاس یا میرے حق میں فیصلہ کریں یہ جا میرے حلاف فیصلہ کریں میری چیف آف آدمی سے آ سٹاف سے چیف آ باجوا صاحب سے میری ریکویسٹ ہے میری سپریم قورٹ کے آہ چیف جسٹس سے ریکویسٹ ہے کہ میرے کیس کا فیصلہ کریں یہا میرے حق میں میں ہوا تب ہی میں یہ ملک شوٹ کے جاؤں گا میرے خلاف ہوا تب ہی میں یہ ملک شوڑ کے جانا چاہتا ہوں اور میں یہ کوشش کروں گا چیف آف آرمی سٹاپ سے کہ میرے بچوں کو اپنی تاویل میں لیں میں بہت زیادہ پریشان بیٹھا ہوں ادھر اور میرے کے لیے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں ادھر میں کتیس دن سے بیٹھا ہوں اور پرامل اتجاج کر رہا ہوں میری کوئی سننے والا نہیں حملے میں آپ نے تھانے میں کوئی ایف آئی آر کٹائی اور کن لوگوں کے نام کٹائی ہے اور ان لوگوں کا تعلق کس گروپ سے ہے یا کس پارٹی سے ہے یہ جو لوگ قبضہ کرنے والے ہیں ان کا گروپ ہے کاف لیگ یہ مارے لیے کاف نون پی پی ہے لیکن اتلے لیول پر یہ سب اوپر والے لیول پر سب کٹے ہیں آپ نے بتایا کہ ان کابض لوگوں کا جو تعلق ہے وہ سیاسی جماعت کاف لیگ سے ہیں کاف لیگ سے کاف لیگ کی عالی کی عادت جیسے چودی شجاہ صاحب اور چودی پرویزلائی ہیں کیا آپ نے ان سے رابطہ کیا ہے جی میں جناب چودی شجاہ صاحب کے پاس گیا بے شمار برطبہ چودی پرویزلائیز کے ساتھ ان کے بائی وجات صاحب ان کے بائی شواف صاحب میں نے کہا کہ آپ لوگو کے بندے یہ آپ کے بندے نہیں نہیں میں ان کے بندے لے کے قام ان کے ساتھ پیش ہوا ہوں میں ان کو بولےvous کہ آپ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں میرے زمین پہ نجیاز دوزار چار سے یہ معاملہ چاہ رہا ہے ان کے ساتھ میرا اور میں نے سب جگہ پر بولا ہے کہ آپ کے بندے ہیں اور انجاز میری زمین پر بہتنے ہیں آج تک انہوں نے ان کو نہیں بولا جی واپس آتے ہیں ہم نے گھسیو کی طرف اچھا یہ تو پھر ایک ایویڈنس ہو گیا کہ وہ بتا رہا ہے کہ میرا کیس اتنے عرصے سے پڑا ہوئے کوئی نہیں سن رہا وکیل مجھے پیسے لے کے بے وکوف بنا رہے ہیں اور جو پیشیاں جو ہیں لگے جا رہے ہیں تو اس میں اب کہاں پر پولیس کا قصور ہے اس میں کلاک ابھی ایک پارٹ اور پارسلے سسٹم کی ایک سائیڈ کا وکیل دوسر سائیڈ کا وکیل اور ہر دو فریکین میں سے ایک وکیل کی دے ون سے کوشش ہوتی ہے کہ میں نے اپنے کلائنٹ کو ریلیف دینا ہے اس کو لبا کرنا ہے ون وی اور ادر وی جو میں سمجھتا ہوں کہ مناثر بات نہیں ہے ہماری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ میرا کیس کا ملتی ہے پی ملتی ہے وکیل کو وکیل کو ملتی ہے کہ ملتی ہے یا rhythm що به صحانم ملتی ہے وکیل کو کچھ ملتی ہے بوسری کو یہ سلامتی ہے وکیل کو نہیں ملتی ص데omes وکیل کو ناکر حوالا سوڈ وکیل کو لòngبسیان نہیں بلتی ہے ابikenđے یہ زیادی ما labeling ضروریہ لینا چ STEPP سنها میرے اس قطف من makes ب seç نشت �arat بطور بھی چلسی جلوز اور بڑی ضرورbaj لیکن ادالتون کا فرز بنا ہے کہ وہ اپنے عدالت کو ریگولیٹ کریں وہ اپنے اٹینڈیس پروکیور کریں گوان کو بلائیں جلدی فیصلہ کریں کوانین میں لکھا ہوتا ہے کہ چھے سال بار بار سال فیصل ہی نہیں ہوتے اپیل نوے دن کے اندر تو وہ دستہ سال فیصل ہی نہیں ہوتے اس لئے جو کوانین بنے ہوئے ہیں جو آئین میں لکھا ہے جو کانون میں لکھا ہے اور پھر اس لئے دنوں ایک جدوشیل پالیسی بھی آئی تھی اس لئے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ان معاملات کو جسٹس بریڈ کر دیا جائے انصاف کے تقاضے میں پورے ہوں سننے کے بعد جاننے کے بعد آئی صاحب پی سی او سے کتنا نقصان پہنچا تھا پی سی او سے کس کو نقصان پہنچا عدالت یا ہمارے نظام یا سسٹم یا انصاف کو اور فائدہ کس کو یہ بھی بتائیے پی سی او سے سارا سسٹم تلپٹ ہو گیا اس کی وجہ یہ کہ ایک تو اس سارے عمل میں یہ جو تحریک چلی اس کی وجہ سے صورت اللہ ایسی بدل گئی کہ اب ججز جو ہیں یعنی وہ لوگ جنہوں نے تحریک میں حصہ لیا وہ ایک میار بن گیا کہ ان کو آپ نے جج بنانا ہے اور چیف جسٹس جو تھا وہ چیف جسٹس کی بجائے ایک پولیٹیکل باس بن گیا اور اس نے وہیں اسی دن سے جب بہال ہوا یہ تیہ کر دیا کہ اس نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلش کرنی ہے جس میں اپنی مرضی کے جج لگانے ہیں اپنی مرضی کے پراسیکیوٹر لگانے ہیں اور پھر مرضی کے لوگوں کو نوازنا ہے یہ ایک پورا اہد ہے اور اس اہد کے سمرات نیگٹیبلی آج تک ہم وسود کر رہے ہیں جی ذرہی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وکلا برادری کیا کہتی ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں جی پلیز سر جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ کیا ہوا تھا بڑا انفارش نیٹر جی ہسی اف جوڈیسٹری میں کہ جب بھی ججز کو بول فیصلے لینے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں پریشنائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا کہ ایک پوری فوج لے کر ان کے اوپر چڑھ دوڑے تھے ایک پولیٹیکل پارٹی سر کون سی پولیٹیکل پارٹی؟ ٹو بی ویری سپیسیفک نون لیگ کا وہ دور تھا جب ان کے خلاف کچھ آرڈرز ہوئے جن پہ وہ نالان تھے اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت سپریم کورڈ کے اوپر چڑھ دوڑے سر کسی بھی ججز کو پبلک میں جا کے ہمیشہ اپنے کلم سے بولتے ہیں اور ان کے فیصلے بولا کرتے ہیں اور جب جج خود بولنا شروع کر دیتے ہیں وہاں سے جوڈیشی کا زوال شروع ہوتا ہے سر کسور جو کہ ایک چھوٹا سا ذلہ ہے اس میں زیادتی کے بارہ واقعات ہوئے ایک سال کے اندر عدلیہ نے اس کین پر ایس خود نوٹس کیوں نہیں لیا؟ کل میرے علمے آیا ہے کہ عدلیہ نے اس پر نوٹس لے لیا ہے دیکھیں ہر چیز پر عدلیہ نوٹس لینا شروع کر دے تو پولیس یا ڈسٹی کے ایڈمیسیشن ان کا کیا کام ہے؟ سر الیکشن دوہزار اٹھارہ میں وقلہ برادری ایسے لیڈروں کا ساتھ دے ہوئی جنہوں نے ماضی میں عدلیہ پر حملہ کیا سر آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں یہاں پر کہ کیا وقلہ برادری میں کن لوگوں کے ساتھ ساتھ دے رہے ہیں اب اگر آپ کے مراد نواز شریف کے حوالے سے ہے تو آپ نے وہ پورا ٹریک بھی دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ جو ظلم رضیات تھی یہاں پر ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک کیس میں وہی کیس اگر عمران خان کے حوالے سے ہوتا ہے تو اس میں ڈیفرنٹ ڈیسین آتا ہے وہی کیس جب نواز شریف کے حوالے سے یا اس کے کسی پیروکار کے حوالے سے آتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ڈیسین آپ دیکھتے ہیں سر پیسیو کی وجہ سے عدلی ہو کچھوں اقسان پہنچا ہے سر اس حوالے سے بھی دیکھیں ہر دور میں جب بھی شبہ خون مارا گیا گورنٹ پر جب بھی شبہ خون جمہوریت پر مارا گیا تو ہر دور میں راستے نکالے گے پیسیو کبھی آ گیا کبھی کیسے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جن لوگوں نے جب پیسیو کے حوالے سے علف لیا کل آنے والے وقت میں آپ نے دیکھا کہ کتنا مشکل وقت انہیں سامنا کرنا پڑا گو کہ وہ چند دو چار دس مینے تو انہیں بڑی سکون کے دیکھے لیکن انہیں کس قدر مشکل ہم وقلاء کی طرف سے اپنی عدیہ کی طرف سے کتنے مشکل دور کا انہیں سامنا کرنا پڑا انہیں دیکھنا پڑا کہ کتنا مشکل ہے آپ عدیہ کہ ایک دفعہ پیسیو کے علف تو لے لیتے ہیں لیکن عوام کو سامنا کرنا یا وقلاء کو سامنا کرنا پھر مشکل ہوتا ہے ان کے لیے جج کو پبلک میں سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت کب پیش آتی ہے میں ہی سمیتا ہوں کہ جج کی کلم بولنی چاہیے جج کی زبان نہیں بلکہ ان کی کلم بولنی چاہیے اور وہ اچھا میں یہی پڑایا گیا ہے یہی دکھایا گیا ہے اور اسی چیز کے ترتیب دی گئی ہے کہ جج کے موں سے نہیں بلکہ جج کی کلم سے نکلے ہوئے الفاظ سب کچھ ایکسپلیکس کر رہے ہوں سب کچھ اس میں ترجمانی کر رہے ہوں کیوں کہ ایک چھوٹا سا ظلہ ہے اس نے ایک سال کے اندر بارہ زیادتی کے واقعہ پر پیش آئے سر عدلیہ نے اس کے اوپر اسکر نوٹس کیلے لیا بات یہ میرا تو خیال ہے آج بھی سب سے پہلے رات میں نے لاور آئی کورٹ نے بھی اس پر ایکشن لیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنے تمام ٹی وی چینل نے دکھایا کہ سپریم چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے یہاں ساکرم نصار صاحب نے بھی اس پر ایکشن لیا سر یہ بارویں واقعے پر اسکر نوٹس لیا گیا اگر اس سے پہلے پہلے واقعے پر دوسرے واقعے پر نوٹس لیا جاتے تو یہ بارہ واقعات نہ ہوتے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی بات مجھے نہیں بتا اس کے کہ اگر پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ ایسا ہوا نہیں ہوا جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ کیا ہوا تھا دیکھیں جب یہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی جسٹس صاحب اس وقت چیف جسٹس صاحب پاکستان تھے یہی پولیٹیکل کرائیس اس وقت بھی آیا تھا تو عدارت فکس ہو گئی تھی عدارت کے ساتھ پولیٹیکل پارٹی اسپیشلی اس وقت کی جس پارٹی کا نام لے رہے ہیں تو کچھ چیزیں اس میں سرفیس پہ آ چکی ہیں تو بہت پرانی بات ہے اب وہ کوئی ایسا راز نہیں رہا جس کے اوپر ہم اس کے اوپر ڈسکیشن کریں تو جو ہوا تھا وہ اچھا نہیں ہوا تھا سر چیز جسٹس کا رہنب بابا کون تھا دیکھیں میں وہ ایک چیز کچھ ہوتی ہے لائٹر موڈ میں بات کر لینا ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کو آپ بہت سیریس لے لیں اب میاں صاحب کی ایک اپنی میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ان کی ججمنٹ صاحب پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پڑے لکھے ہیں تو وہ ایک انہوں نے ایک پاسنگ ریفرنس کے طور پہ ایک لائٹر موڈ میں اگر بات کی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی کومنٹ بنتا ہے بازر فون لائن پہ حافظ تاہر خلیل صاحب ہیں بیورو چیف ہیں جنگ کے ان سے بات کریں گے اس بارے میں اسلام علیکم سر سر آپ سے یہ جاننا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے معاشرہ جو ہے وہ بے حس نہیں ہے اس کے بارے میں بہت سی ایسی چیزیں جو سامنے آ چکی ہیں پاکستان پاورٹی کی ریشو میں بہت آگے ہے شاید لیکن اس کے باوجود بھی ایک امریکن ریسرچ کہتی ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو چیرٹی دیرے میں سب سے زیادہ آگے ہے اس کا مطلب ہے ہماری سوسائٹی میں شاید بہت بھلے بانس لوگ موجود ہیں لیکن پھر بھی واقعہ مختارہ مائی کا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے لوگ بھی چھٹ جاتے ہیں بج جاتے ہیں نکل جاتے ہیں پھر زینب کا واقعہ ہوتا ہے اور یہ آج ہو رہا ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولٹیکل سٹیبلٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری کو ہم چاہتے ہیں کہ فیصلے وہاں سے اسادر ہوں اس موقع پہ یہ ہوتا ہے اور اس میں اب کہا جاتا ہے یہ پولیس کا قصور تھا یا ہمارے ساناولہ صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کو گھر سے بار نکل لائیں نہیں چاہیے کیونکہ باہر ہم نے ویشی درندے چھوڑے ہوئے ہیں یہ کیا کس کا قصور ہے پھر یہ دیکھیں بات یہ ہے ہمارا کے بات یہ ایک اوورال ہمارا جو کلچر ہے وہ ایک ڈیولپ ہو گیا ہے ایڈھاک عظم کی بنیاد پر اور ہم اپنے نظام کی اصلاح نہیں کر سکے دور اس بنیادوں پر یہ تو یہ معاملہ ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ شعور میں شعور میں کمی اور جو آگاہی ہے اس حوالے سے بھی ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم اپنے حقوق جو ہے جو آئین نے اور جو سمال کے ہمیں متعین کیے ہیں ہم ان کی شلاسائی نہیں کر سکے تیسرا یہ ہے کہ کچھ قانون میں کمزوریاں ہیں اور قوانین اس قسم کے ہیں اس قسم کے سکم پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے سنگین جرائم اور خاص طور پر یہ جو بچوں کے اغوا ان کے ساتھ زیادتی اور یا اجتماعی ریت کے جو واقعات ہوتے ہیں کون سے قانون میں سر کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ سپیسیفک واقعات ہو رہے ہیں نہیں یہ کل سینیٹر مہین رضا ربانجی کا ایکسپیٹمنٹ چیئرمنٹ سینیٹر سامنے آیا تھا اور اس میں انہوں نے یہ صرف کیا تھا کہ فوری طور پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوان اور چاروں صوبائی سامنیاں نئی قانون سازی کریں اور بچوں سے متعلق بچوں کے حقوق سے متعلق جو قوانین موجود ہیں ان کو ایسا سخت برایا جائے کہ بچوں کے حقوق کی سفی کردے والوں کو کنارے واقعی اور موقع ترحی سزائے مل سکیں اس میں قانونی سکم یہ ہیں سر آپ کی اجازت سے تھوڑا سا انٹرپشن کرنا چاہیں گے آپ نے کہا جی قانون سازی ہو رہی ہے زینب کے واقعے کے بعد سر تھوڑا سا فلیش پیک میں جاتے ہیں سولہ دسمبر کوئی ای پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سر جب اپنے معصوم بچوں کو گولیوں سے بھنتا ہوا تڑپتا ہوا مرتا ہوا کٹتا ہوا دیکھا اس کے بعد سر قانون بنا اس کے بعد آپ کا نیشنل ایکشنل پلان بنا آج اتنے سال بعد سترہ اس کے کلاوزز آج بھی پینڈنگ ہیں سر یہ پھر سے دور آ رہے ہیں تاریخ یہ بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے صرف تصویر کا محض ایک روک دیکھنا چاہیے دوسرا روک بھی دیکھتا چاہیے کہ اگر کوئی اور یہ یہ حسوس بات یہ ہے کہ علمیہ ہونے کے بعد ہم جاتے ہیں ہمیں جو ہے پیش کی جو ہے اس پر اقدام ہم تطبیر نہیں کرتے اور تطبیر نہیں کرتے لیکن یہ کوئی جو یہ زینب کا واقعہ ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے اسی شہر میں گیارہ مزید حقیات ہو چکے ہیں ایک سال کے عزیل اور لیکن یہ ہے کہ اس کی پولیس رہا بھی کسی مجل کو کرتاد نہیں کر سکی خاتے جانی ہو جاتے ہیں اعلانات ہو جاتے ہیں مجلوموں کو پکڑنے کے لیے انعامات بھی مقرر کر دی جاتے ہیں اور پھر کوئی طاہر القادری صاحب آتے ہیں اور بارل ٹاؤن کے واقعے کی طرح قصور کے واقعے پہ سیاست کرتے ہیں اس کے لیے دیکھیں اس کے لیے ایک یہ ہے کہ ہمیں شارٹ اور لانگ ترم دونوں پروسس کو اپنا ہونا بہت بہت شکریہ اطائر خلیل صاحب مرسط پروگرام میں شامل رہنے کیلئے جی بتا رہے ہیں کہ نوے عرب کا جو فنڈ ہے پنجاب کو مل رہا ہوتا ہے اس کے بعد دو لاکھ کی نفری پولیس کی ہے اور اس کے بعد پونے چار لاکھ کیسز جو ہیں صرف پنجاب میں پینڈنگ ہیں اور اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ میں ہے اس کے علاوہ ہیں اس کے بعد پھر سنہ اللہ صاحب کہتے ہیں جو وزیر قانون ہیں قانون کیسز ابھی موجود ہیں پھر اب میں اپنا اگلا کیس ہوں لے چلے جوں سر مہا پر اس کی بنیادی وجہ یہ جس کی طرف پہلے نشاندے کی گئی ہے کہ کیسز کی ڈسپوزل صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ فورنزک سائنس اور وہ تمام چیزیں پولیس بھی آپ ایفیشنٹ لائیں اور پرسیکوشن آپ کو حیران کون بات بتاؤں کہ اس اسلام آباد میں جس میں بیٹھے ہیں اسلام آباد آئی سی ٹی ایریا کے لیے کوئی پرسیکوشن برانچ نہیں ہے یہ حکومت کی ترجیح ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس حکومت کی ترجیح نمبر ہونی چاہیے اگر اس کی ترجیح اول چھوٹ ترجیح نمبر سو بھی نہیں ہے تو اس میں کس طرح لوگوں کے انصاف مل سکتے بلکل ٹھیک ہے وکاس صاحب وین لائنر صرف اس کے بارے کیا کہ ہمارا پروسسس جو ہے اس میں بہت سے اور ادارے شامل ہوتے ہیں انصاف ملتا Proces میں ملتا سو ملتا رسول ڈیسٹار ڈیسٹار ملتا یا رسول اپنے پیار پھر ملتا 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 جن ملتا پھر اجاز اسلاحات بھی ضروری ہیں لیکن اسلاحات کے ساتھ اس مل کے پاس انہوں سے فرق پڑے گئے زینب کی واقعی کے بعد جب تک ہماری ویل نہیں ہوتی جب آج تک ہماری کمیٹمنٹ نہیں ہے چیزیں اسلاحات کاؤزوں میں قوانین میں آ جاتی ہیں آل ہیٹی جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان پر عمل درامت نہیں ہو رہا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل امانتدار کمیٹڈ ڈائنامک جج بھی اور تفتیش کار بھی لگائے جائیں جن کی کمیٹمنٹ ہو جو نوکریہ نہ کریں خالی نوکری بھلا بندہ صاحب آئے آج کے دن گیا نوکری سے معاملات حال نہیں ہوں گے بلکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے کہتے ہیں مایوسی کفر ہے اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان ہم زیادہ اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں اس لیے شاید ایک پہلو دیکھنا ضروری ہے کہ پاکستان بحیثیت ریاست یا بحیثیت قوم بہت سے ممالک سے ابھی بھی بہتر ہے آج بھی امریکہ میں ہر منٹ میں ایک ریپ ہو رہا اور ہر گھنٹے میں ایک قتل ہو رہا ہے آج بھی جتنا جیسی انڈیا میں بہتری کی طرف نشاندہی ہو رہی ہیں وہ شاید صرف کاغذی کاروائی ہے یا ان کے الیکٹرونک میڈیا کی جتنی کارفرما چیزیں ہیں وہ ہیں وہاں پہ آج بھی غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے لوگ سیونٹی ایٹھ پرسنٹ ہیں وہاں پہ آج بھی ریپ کی ریشو وہی ہے جو امریکہ میں ہے لیکن پاکستان میں آج بھی چیزیں کافی بہتر ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم سال میں ایک یا دو واقعات زینب جیسے مختارہ مائی جیسے افورڈ کر سکتے ہیں اور کرنے چاہیے اس لیے نہیں کیونکہ ہم وہ ملک ہیں جو آئیڈیالوجی اسلام کے اوپر بنے ہیں ہم وہ ملک ہیں جو آج بھی قائم ہے ہر طرف سے دشمن کے آنے کے باوجود بھی اس لیے شاید ہمیں اپنے آپ کو اور بھی سیکیور کرنا ہوگا یہ ایک بہتری کا پہلو لیکن دوسری طرف جو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چیزیں بہتر کیوں نہیں ہو پاتی آپ کے ادارے کام کرنا چاہتے ہیں تو کیوں بیک فٹ پہ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ اپنے بہترین سولجرز کو اپنی انڈویڈیال انفرادی سیکیورٹی پہ معمور کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کے لیے کھانا پینا بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے بڑے بڑے اگریمنٹ اور ڈیلیکیشن کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ آپ جب باہر کے ملکوں سے اپنے کیسز کو کلیر کر کے آتے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ دشمن آپ کے خلاف بہت زہر اگل رہا ہے تو آپ کو اس کو بھی جواب دینا ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے آنے والے اقتدار میں اپنی اولاد کو کیسے فٹ کرنا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو انفرادی طور پہ کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے پھر آپ جدہ سے آتے ہیں یا لندن سے آتے ہیں آپ آ کے صرف اور صرف اپنے انفرادی حیثیت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ریاست کو نہیں سر ریاست کے نام پہ ووٹ لینے جاتے ہیں تو اس کو ڈیفینڈ کیوں نہیں کر سکتے ہر جگہ پہ آج کے پروگرام ہم دیکھتے ہیں میں جازت دیجئے خدا حافظ موسیقی